مکہ منتری بھجن لال شرمہ نے کہا کہ پریہ ورن سنرکشن کے لیے پودھر اوپن بہت ضروری ہے جائپور کی ہنگونیا گوشالہ میں آج مشن ون سنرکشن دو ہزار شعوبیس ایک پیڑ ماں کے نام اور ایک پیڑ گوماتا کے نام ابھیان کی شروعات ہوئی ابھیان کے تحت گوشالہ میں پہلے دن سات ہزار پانچ سو پودھے لگائے گئے اس موقع پر مکہ منتری بھجن لال شرمہ نے گو پوجن کیا اس دوران منتری جورہ رام کماؤت جواہر سنگھ بیڈھم نگر نگم گریٹر مہاپور ڈاکٹر سومیا گرجر سہیت کئی ادھکاری کرمچاری اور ویدیارتی موجود رہے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے مکہ منتری نے لوگوں سے ادھک سے ادھک سنگھہ میں پودھا لگانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا احوان کیا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ڈندراد دینا چاہتا ہوں اور ڈندراد اس بات کے لئے دینا چاہتا ہوں کہ یہ گوشالہ کیونکہ ہم دو ماتا کو دو ماتا کہتے ہیں اور گوشالہ کے ماتم سے ہم گائے کی سیدار بھی کرتے ہیں اور آج جو ایک کائی کرمچوں کرنے والے ہیں میرے کو بتایا ہے کیا منتر ہو پودھا لگانے والے ہیں لیکن بتا چلا کہ ان کی سنگاہ میں بڑھا کر کے آپ نے ساڑھے سا ہزار کر دیئے اس کے لئے میں آپ سب کو بتائی دینا چاہتا ہوں ہمیں جانا ہوں سامانک سنوکر کے کائی کرتے ہیں سامانک سنوکر کے کائی کرتے ہوئے ہمارے سامان جو بڑھا ہی ہے بڑھا ہی ہے کو کیسے تھیل کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس یوں میں جس طرح سے پیلوں کو کرنا ندیوں کو سکرنا پانوں کو کم ہونا یہ ہمارے پریابران کے لئے بہت منا کھاں تک ہے آج کے دن جیسے کہ بتایا گیا ساڑھے ساتھ ہزار پودے لگایا جا رہے ہیں اور نیکسٹ ایک سال میں قریب ڈیڑھ لاکھ پودے لگائے جائیں گے اور خاص کر اس گوش آدھا میں جیسے کہ مانگم کہ بہت سارے گائے ہونے کے کارن خاص کر گرمی کے دن باڑے کی کمی ہونے کے کارن تو یہ پودوں کا یہ پیڑوں کا بہت ہی مہتب رہے گا یہ جو ابھی ہم نے برکشہ روپن کا کارکرم کیا ہے یہ ہم گرین دھرا کارکرم کے روپ میں ہم نے ایک شروعات کی تھی اس کارکرم کو ہم نے آگے بڑھایا ہے ابھی ندے سالے گوپالن کے ساتھ مل کے ہم نے اس کارکرم میں اپنی سہباگیتہ دی ہے اور ہم یہاں لگوک ساڑھے ساتھ ازار پیڑ اور یہ گڑھے سارے ہم لوگوں کی ایک بیوستہ کا حصہ ہے جس میں ہم نے اس تانی گوش آلا اور باقی لوگوں نے اس میں سہیوک کیا ہے